اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل سب سے پہلے ہیڈلائنز یوم آزادی کے موقع پر گریجر اقبال پاک میں خاتون کو حراسہ کیا جانے کے کیس میں گرفتار افراد کی تعداد 132 ہو گئی پولیس کا کہنا ہے کہ کیس میں مزید دو افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں سے بانوے افراد کو شناف پریٹ کے لیے جیل بھیجوایا جا چکا ہے جبکہ چودہ کو جنیشن ریمان پر بھیجوایا گیا آئی جی پنجاب انام غنی نے پولیس کو باقی ملجمان کی جلدل جلد گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ورلڈ بینگ نے افغانستان کے امداد بند کرنے کا اعلان کر دیا طالبان کے کنٹرول کے بعد افغانستان کی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی بینک کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ورلڈ بینک کے دو درجل سے زائر ترقیاتی منصوبیں جاری ہیں دو ہزار دو سے افغانستان کو پانچ اشاریہ تین ارب جالر دیے جا چکے ہیں جن میں زیادہ تر امداد شامل ہیں اس وقت صورتحال کا بخور جائزہ لے رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیر آسم عمران خان آئندہ دنوں میں افغانستان کی صورتحال پر دنیا سے خطاب کریں گے اسلام آباد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کل ادم ٹی ٹی پی کو دہشتگردی کی اجازت نہیں دیں گے کچھ لوگ بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھارت پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملافظ ہے بھارت کے افغانستان میں تمام کانسلیٹ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے سعودی اپنے کرونا وارث کے خلاف سینئے ویکسین سائنو فارم اور سائنو وینک کی بھی منظوری دے دی ہے اور میڈیا کے مطابق سعودی وزارت سہت کی منظور شدہ کرونا ویکسین کی تعداد چھے ہو گئی ہے جن میں ایشرا زینکا، فائزر، جانسن اینڈ جانسن اور موجرنا بھی شامل ہیں ایسے افراد جنہوں نے سائنو ویکسین اور سائنو فارم ویکسین کا کورس مکمل کیا انہیں ملک میں داخلی کے اجازت ہوگی جبکہ انہیں بوسٹر جوز بھی لگوانا ہوگی پاکستان میں کرونا سے مزید ایک سو اکتالیس مریض انتقال کر گئے چار ماہ بعد ایک روز میں سب سے زیادہ مواد رپورٹ ہوئیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ایک دن کے دوران ملک بھر میں کرونا کے ایک سٹھ ہزار چار سو دس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار ہزار ایک سو نینیانوے افراد میں وارث کی تصدیق ہوئی اسے قبل ملک میں تین مئی کو کرونا سے ایک سو اکسٹھ افراد انتقال کر گئے تھے سندھ ہائی کورٹ میں وفا کی اردو یونیورسٹی میں اسادزہ کی بھرتیوں کا معاملہ سیلیکشن بورٹ کے جانب سے نتائج جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست دائر درخواست امتیاس علی عبدوں کے جانب سے دائر کی گئی اس موقع پر درخواست گزار نے موقع فکرنایا کہ ریجسٹرار یونیورسٹی نے گیارہ جون دوہزار سترہ کو اشتہار جاری کیا جس میں گریٹ اٹھارہ تاکیس کی آسامیوں پر درخواست طلب کی گئی اٹھارہ جولائی دوہزاری کس کو درخواست گزار سیلیکشن بورٹ کے سامنے پیش ہوئے سوئی سڈرن گیس کمپنی نے دوہزار ملازمین فارغ کر دیئے عدالت عزمہ کی حکم کے بعد آرڈیننس کے تحت بحال ملازمین کو پوری طور پر فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا مزیراعظم نے معاون خصوصی برائے خزانہ وقار مسود کا استیفہ منظور کر لیا جوکٹر وقار مسود نے آج ہی اپنے عوضے سے استیفہ دیا تھا استیفہ کی وجہ وسیر خزانہ شوکت ترین سے اختلافات ہیں وقار مسود آئی ایم ایف پروگرام کی جلد بحالی اور اس کے تحت بجلی کے قیمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں جبکہ وسیر خزانہ بجلی کے قیمتوں میں اضافہ کی شرائط ماننے کو تیار نہیں وفا کی قابینا نے سینٹ اور قومیوں سبائے سمیوں سے حل پلینے کا ٹائم فریم مقرر کرنے کے آرڈیننس کی منظوری دے دے وزیراعظم کی زیر صدارت وفا کی قابینا کا اجلاس ہوا جس میں انتخابی اصلاحات آرڈیننس کی منظوری دی گئی آرڈیننس کے تحت سینٹ اور قومیوں سبائے اسمیوں کے عراقین کو ساٹھ روز میں حلف لینے کا پابند بنایا گیا ساٹھ روز میں حلف نہ لینے والے رکن کی سیٹ خالی تصور ہوگی وزیر خانشاہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں پاور شیئرنگ کا فیصلہ افغانوں کا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتی آئی ہے البتہ امید کرتے ہیں کہ نئے سیٹ اپ میں پاکستان کو نشانہ بنانے والوں کی بیخ کنی کی جائے کی جیڈیشن میجسٹریٹ شرکی میں غورنگی زمان چاون میں سات سالہ بچے کو مبینہ اخوا کر کے بدفالی کی کوشش کرنے کا مقدمہ پولیس نے ملزم شاہد علی کو عدالت میں پیش کر دیا دوران اس زمان جیڈیشن میجسٹریٹ شرکی آدل نزیز سہتو نے ملزم کو یکم ستمبر تک عدالتی ریمان پر جیل بھیج دیا عدالت کا مفرور شریک ملزم کو کرتار کرنے کا حکم عدالت کا اندہ سمات پر تفتیش افسر سے کیس کا چالان بھی طلب اور اخمبر کے ویگن روڈ پر واغ کرتے ہوئے صاحب کا کاؤنسلر سکندر موقعی کو نامعلوم مسلح افراد نے ناظرہ آفیس کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا نیوز اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹورک سے جھٹے رہنے کے لیے لائک کریں فالو کریں فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹورک اور کلک کریں بالا ایکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ڈاٹ ٹی بی موسیقی موسیقی موسیقی